اپنے دل و دماغ اندر نوٹ کیجئے اور آپ دے زہد اور تقوی اور اسلام دی محبت دی وجہ تو عمر نوچ جو مقام میں لے ہوتے تھے توجہ کیجئے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین مأو اشداء علا الگفار روح ماء بینہم ترہا ہم رکعن سجدیں یب دہونا فضل من اللہ ورزوانا ورزوانا سیماہم فی وجوہم من ازار السجود ذالکہ مزلہم فی الدورات و مزلہم فی الانجیل قزر ان اخرج شطعہو فعازرہو فستغ لگا فستغا علا سوکہی یعجب السرہ علیہ زبیہم الکفار وعد اللہ الگینا آمنو وعملو صالحات من امہ وفردو و عجرل عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے توجہ کیجئے بڑی محبت دینال اور بڑے پیار دینال سونیاں میں ایک دعوت دیا کرنا وار اور بڑی محبت نل کہا کرنا سونیاں قرآن پڑیا کرو اور قرآن نل محبت نل کریا کرو جڑا بندہ قرآن پڑ دینال اللہ پاکو نو بڑے اونچے مقامتہ کر دے اور سونیاں قدی محبت نل ازما کے وکیاتے کرنا قدی پیار نل کلیاں بے کے راب دے پیچھلے پیار جدو دنیاں ستھی ہوئے اس ویلے قرآن کھول کے دیکھے رکھ لیا کر اور قرآن نو پڑنا شروع کر دے اگر محبت نل پڑیا کر اجان حضرت فرو کے آزم قرآن پڑن والے اور قرآن پڑ پڑ کے آنسو و آنوالے کون حضرت فرو کے آزم رضی اللہ تعالی عنہ جناں دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرما جڑے آئے حرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کون حضرت فرو کے آزم نبی پاک تے سوسر حضرت فرو کے آزم میرے پیغمبر تے سوکتے ساتھی فرو کے آزم میرے پیغمبر تے سوکتے ساتھی فرو کے آزم اور میں تے میرے اج کر کے کہ جانا جانا دا اوریا اردہ گرد تو آنوالے کتاب سنت دے پر والے اور سونے آ میں تے محبت نل اج کہ جانا جانا میرا عمر کون نے آئے آئے اسلام دیا دعوت دیتی آنے میں گل ابتدا تو شروع کرنی جانا بڑی محبت نل ذرا اپنے ذین نشین کر کے دہ جانا سو توجہ کرنا آج اسلام دیا دعوت دیتیا نے اید رو کتے عضرت ابو بکر آ رہے نے کتے جلا پہ عثمان آ رہے نے کتے حضرت علی المرتضی آ رہے نے بڑے بڑے جید سے آبائی گرام اسلام قبول کرن والے میں تے محبت نل کہ جانا جانا آج جانا جانا آج میرے پیغمبر کل صدیق آئی تے آبائی نے اور حضرت عثمان آئی تے آبائی نے اور علی آئے تے آبائی نے اور تلہا تے زبیر آئی تے آبائی نے اور بلال ساتھ سعید آئی نے تے آبائی نے خالد بن 同ی دائی نے تے آبائی نے ابو اریرہ تے انس آئین تے آپ آئے نے تمام صحابہ آئے نے تے آپ آئے نے مردیاں واریاں آیاں نے میں قربان جاؤں مکہ تلم کرمائیں بیت اللہ دا آنگل اوریا بیت اللہ دا آنگل قدی اس موقع تے جانا ذرا توجہ کرنا حاضر دماغی نہ لگال سن کے لے جانا اور قدی اس موقع بیت اللہ تعمیر کی تائیں بیت اللہ تعمیر ہو گئے ہیں تے حضرت خلیل اللہ رب کو لوں مگ دینے پہ دعاوں کر دینے پہ دعا کی تھی اللہ پیشوا تے امام دے دے اور میرے محبوب آغنی پہ غمبر واسطے دعاوں کر دینے پہ اللہ اپنا نبی پیش دے میرے پیغمبر نو منگے آئے جب دلم بیانے منگے آئے حضرت خلیل اللہ نے منگے آئے میں قربان جام پھر ایک وقت ایسا ہی آیا ہے حضرت نبی پاک ایسرا مکہ تلم کرمہ ہے میرے آقا دعا کر دینے پہ ارشا والیاں اے سونیاں مکہ ویچ دو عمر نے اللہ امہ اعزل اسلام اللہ مکہ ویچ دو عمر نے ایک عمر بن حشامت ایک عمر بن خطاب اللہ ایک عمر اسلام نو دے دے جنہوں تُو بہتر سمجھنے محمد نو عطا کر دینا سل اللہ علیہ وسلم حرمایہ سونیاں ایک محمد نو عطا کر دینا اللہ ایک عمر ایک عمر اسلام نو عطا کر دینا اے دردوامہ کی تیانے تے نال فرمام دینے ارشا والیاں ارشا والیاں جے عمر آ جائے گا تے اسلام دیاں عمر ود جان گیاں اسلام دی زندگی ود جائے گی اسلام دی زندگی ود جائے گی اللہ عمر عطا کر دے اور لوگ کو اے در نبی پاک نے دعاواں کی تیانے قدی نبی پاک نو منگیا جا رہے آئے قدی جناب حضرت فروق عاظب نو نبی پاک منگ دینے پہ اللہ اللہ میں تے پھر کہنا واں اور جیڑا بھی آئے اوہ آ پایا اے پھر میں قربان جاواں امر دی عظمت پہو جدو حضرت عمر دیاں واریاں آیاں تے میرے پیغمبر نے رب کو لو مانگ مانگ کے عمر لے آئے 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 رب کو لو مانگ مانگ کے عمر لے آئے رب کو لو تر لے کر کر کے عمر لے آئے اللہ عمر دے دے تیم لنگیا ویلہ گزر دا گیاں ادھر ان تعلی لوگوں نے اسلام قبول کر لے آئے نبی پاک اور نبی پاک دے صحابہ چھوپ چھوپ کے عبادتہ کر دینے پہے لوگ لوگ کے نماز آم پڑیاں جا رہیانے پھر ایک ٹیم ہوئی آیاں ہیں اے تے حضرت فروع کے عظم دے اے اسلام قبول کرم دے مختلف واقعات نے میں تینویں ج کر کے اس گل کو اگاہ کر جانا جانا ہوا ایک رویت چھوپ کے عظم ہے حضرت فروع کے عظم ڈریکٹ نبی پاک کو لاکے دے کلمہ پڑھ لے آئے ایک رویت چھوپ کے جانا ہے حضرت فروع کے عظم ہے تفصیل چھوپ نہیں جانا جانا حضرت فروع کے عظم ہے اے ج جناب جان دینے پہے رستے چھوپ انتا ملے آ آندہ عمر کی در جا رہیانے ہیں عمر نے آکھیا میں او دا نام میں ٹان چلا ہواں جنہیں مکہ چھوپ رو لے پائے نے چرا تو ہی تا اعلان کردہ پھر دا ہے میں محمد دی گردن لین چلیاں صلی اللہ علیہ وسلم میں گردن لین چلیاں اے در فروع کے عظموں کے لگا آندہ عمر یار گھر سننا ذرا او در باز ویچ جائیں پہلا اپنے گھر ویچ تے چاہتیاں پا لے نہ عمر نے روان بدلیاں نے انداز بدل لے ہاتھ ویچ تلوار ہوئے گی تلوار میں آنچے رکھ لئیے اور میں تے کیا عمر ہون تیرے تیر دی دنیاں بدلن والی ہے اے در عمر اپنی بین فاطمہ دے ویڑے والا جا رہے لے او در جناب دروازے تھے کن لوگ کے سنے آئیں اور محب دے زین نے لکھی ہے نبی پاک دے گول جتوں کو اسلام قبول کر دانا نبی پاک کو اس مسلمان دے نالو دی انہوں رہن سہم دے کھان بین دیاں ڈیوٹیاں لا دین دے جیرہ ذرا پاکتور ہندہ جیرہ روم والا ہندہ اے در نبی پاک دائیں حضرت عمر جے اسلام قبول نہیں کیتا اے در حضرت فاطمہ اے نا دی بیٹی اے نا دی پین حضرت عمر دی پین فاطمہ اے دے دروازے تھے عمر اے جے کلوگ کے اے دے کن لا کے سنے دائے پیا کن لایا نا اندروں قرآن پڑھم دیاں وعدان دیاں نے بھئیاں آئے فاطمہ دا خامند نالو دے دو بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے اور قرآن پڑھ دینے بھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نسبعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ بین انامت علیہم غیر المغضوب علیہم حضرت عمر کن لاکے سن دے ہونگے بھئے اندروں قرآن پڑھم دیاں آوازاں آ رہی آنے حضرت عمر نے دروازے نتکا ماریا ہے وہ در فاطمہ پہن اینج ویکھیاں کہ میرا بھیل آیا ہے اب کھاوے چھے اینج خون اتریا ہویا ہے بڑا گسے چھے عمر نظر آ رہیا ہے این فاطمہ اگے ودی انہیں جناب والاں اہدھر عمر نے کچھ چیز ماری ہے فاطمہ دے پیشانی دے لگی دے خون نکل آیا ہے آئے آئے ایک این لگا فاطمہ میں نو ایک گالدہ پتہ لگائے اے جی کی پتہ لگائے تو ساں محمد دے غلام بان گئے ہو جی ایسی بان گئے ہو بین کہن لگی وے عمر میں اگے تے نہیں شیدسنا پر ہون اور تو سلو کی امیدہ کیتا ہے اور میرے دل چوٹار مک گیا ہے اہدھر جناب کہن لگیاں ہاں اساں کلمہ پڑھ لے آئے اہدھر فاطمہ دے خوند جلدی دے نالو دوے بندے دوے سے آبی لوگ گئے چھپکے اہدھر جناب قرآن او تھے اچھاڑ گئے نے جتوں پڑھتے زنبے میں سیرتی کتاب چے پڑھ کے آیاں اہدھر عزرت عمر دیاں نگاماں پہ گئیاں جتوں دنوں پہن نے جناب نگل کی تیاں ساں اسلام قبول کر لے آئے حضرت عمر فرمان دینے حرمایا فاطمہ اے کی پڑھتے زوبے اے کی پڑھتے زوبے اے جناب جرہاں پڑھ لگے اس قرآن نو قرآن نو پکڑن لگے ناں تے پین فاطمہ جلدی نل اگے وعد گئی وعد کے قرآن پھڑ لیاں حرمایا ناں 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 وے ویرا تُو نپاکے تے نپاک بندائنو ہاتھ نہیں لاسکدا تُو نپاکے اے درجناب والا حضرت فروغ کے آزم فرمان لگے جے میں ہاتھ نہیں لاسکدا باز نے فرمایا غسل کیتا تے پکڑ کے پڑن لگ بے حضرت عمر پکڑ کے تے قرآن پڑن لگ بے قرآن پڑھتے ہاں پڑھتے ہاں پڑھتے گینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سفہ للہ ما فی السماوات والاردی وہو والعزیز الحکیم اے در قرآن پڑی جانتا ہے میرا عمر نال قرآن پڑھی جانتا ہے نال قرآن پڑھتے ہاں پڑھتے ہاں آمینو باللہ ورسول ہی وعرف کو ممہ جا لکم جا لکم جا لکم جا لکم مستغلفین مستغلفین فیہی فالذین آمنو مرکم وعرف کو لہم اجر کبیر حضرت عمر قرآن پڑھی جانتا ہے بھائی باز نے کیا پہن قرآن پڑھ دیئے بھائی باز نے لکھئے حضرت عمر آپ قرآن پڑھن لک بہنے پڑھ دیاں پڑھ دیاں عمر دیاں کھانچو نالے آنسو نکلی جا رہے تے نالے عمر قرآن پڑھی جانتا ہے بھائی بھائی نالے قرآن پڑھ دیاں جا رہے ہے تے نالے روئی جا رہے آئے اور میں تے کیا اور قرآن پڑھن دی وجہ تو دل دیاں صفائیاں ہو جانتا ہے دل صاف ہو جانتا ہے ایتر قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں اچانکو مر آن دائے اشہادو اللہ الہا اللہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو و اشہادو انہ محمد نابدہو و رسولہو عمر نالے اچانک کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے ایتر جناب ان عمر کہن لگا آن دینی پہنا لے چل منو اپنے آقا کو لے چل میں مرید بننا جانا اور میرے پیغمبر دیاں دعا و آن دا سمر میرے پیغمبر دیاں دعا و آن دا اثر اور جدو میرے آقا ہاتھ چوک لیندے نے تیرا بخالی نہیں موڑ دا میرا رحمان اور خالی نہیں جانا موڑ دا ایتر جناب ان پہنا دی میں نو خط رہ تیرے دوں بازلی کے ہاتھ بن لے تے عمر نو کیدی بنا لے ہے اور جیڑا آپ کیدی بنا نو تیار ہو گیا ہے اور قرآن دائنہ نصرے ایتر ان لے کے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں میرے پیغمبر دارے اور کمچے بیٹھے ہوئے ہیں ہائے ہائے اوہ در ایک ایک میرے پیغمبر دنو کر دروازے پہ کھڑا ہے ہونے اندر جا کے دسیاں سونیاں عمر آ رہے ہیں تینار کو جو سیاہ باندھے نے سونیاں جے عمر آ رہے ہیں غالب نظر رکھتے امیر امدہ فرمان دے لے حرمایا جے عمر آ رہے ہیں تی سونیاں عمر دی گردن تا فیصلہ میں آج کھڑتے آنگا آج تو نہ لاتے آنگا کہ میرے آقا فرمان دے ہونگے آئے بے جاؤ رک جاؤ رک جاؤ آج عمر آپ نہیں آ رہا بلکہ عمر نلیان والا رحمان لے آ رہا ہے عمر رب تے حکم تے آ رہا ہے اہدھر عمر آ گئے اہدھر نبی پاک قولو اے جو عمر ڈر کے تے سیم کے بیٹھا ہویا ہے تینار نبی پاک فرمانتے نے آ عمر کی میں آیا ہے آقا کلمہ پڑھا لو تے غلام بنا لو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا ہے عمر نے کلمہ پڑھ لے آئے اور مومنوں نے نعرہ مارے آئے اہدھر نعرے تے نعرہ وجدائیں پہ آ اور ٹیم لنگ دا گیا ویلا گزر دا گیا حضرت فروع کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول بیٹھے نے ان عمر حضور دا نوکر بن گیا ہے غلام بن گیا ہے جوانی دی عمر تے نبی پاک دے نیڑے آ گئے ایک درجناب نماز دا ٹیم ہو گیا ہے تے نماز دیاں تیاریاں ہو رہی آنے نماز دی تیاری ہو رہی ہے حضرت عمر فرما دینے آقا کی ہو رہی آئے حرمایا عمر نماز پڑھ لگ گیاں سونے آپ کی پھے پڑھ لگ گیاں حرمایا ایک تھے کیوں آقا حرمایا عمر اجے تھوڑیاں اجے خطرائے حضرت عمر فرما دے ہون کے آقا جی سونے آپ جے ہونوی لوک کے پڑھنیے تے عمر دے اسلام لے آمدہ کی فیدہ ہیں عمر دے اسلام لے آمدہ کی فیدہ ہیں اے درجناب عمر فرما دینے سونے آپ آج نماز ہے سیئے تھے نہیں پڑھاں گے بلکہ سرعان مکہ بید اللہ جا کے پڑھاں گے آئے آئے عمر میں تیری پادری تو صدقے میں تیری محبت مصطفیٰ تو صدقے واہ عمر میں تیری اسلام دے پھلن پھولن چے میند کے کوشش تو صدقے حضرت فروق کے آدم فرما دینے سونے آپ آج جیڑا تو آٹے مقابلے چے آئے گا اپنے بچے یتیم کرا لے گا عمر کھولو آج بچے یتیم کرا لے گا اوہ در نبی پاک دے تمام صحابہ نکلائے نے اوہ در سے آبا پیچھے پیچھے نے اگے اگے نبی پاک نے اگے اگے میرے عمر نے تلواروں بڑیاں نے عمر جا رہے ہے تینا لے اعلان کر دا ہے بیا اعلان کر دا ہے بیا اوہ مکہ والے اوہ جنہیں اپنی بیوی نو بیوا کرانے آؤ آؤ میرے آقا دا رسطہ روکے دکھاؤنا جنہیں اپنے بچے یتیم کرا لے نے آؤ نا آج مقابلے چے آؤ نا اوہ مروں دی گردر لا دے گا جیڑا آقا دے مقابلے چے آئے گا جیڑا آقا دا رسطہ روکن دی گوشج گرے گا آئے آئے اے درجناب بیت اللہ دے قریب آ گئے حرمایہ سونے آن نبی پاک نو آن دے اون گے آقا بلال نو حکم دے اون آج چڑھ جائے کعبے دے چڑھ کے تے ازان کہہ دے چڑھ کے تے ازان کہہ دے آئے آئے پھر میں نو کہلیں دینا محبت نال میں کہ جانا جانا ماں رولے آج بھی بڑے تبدیلی دے آوے ایک ذرا عمر دی آمد تے تبدیلی کی میں آئیے چڑھ کا بیت بلال ازان سنائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے جھڑھ کا بیت بلال ازان سنائیے عمر دی آمد تے جھڑھ کا نماز پڑھ آئیے اوہ مر دی آمد تے آج عمر آئیے سے ہاپا مل کے آج نعرہ لائیے خوش میرے ہاں کا آج عمر آئیے یارانچے خوشی دی یارانچے خوشی دی آج لہر چھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے معاف کر دیو خطاوہ میری آئیے معاف کر دیو خطاوہ میری آئیے ہو یا جو حضور دے خلاف میری آئیے معاف کر دیو خطاوہ میری آئیے ہو یا جو حضور دے خلاف میری آئیے آقا جی عمر نو آقا جی عمر نو آج کلمہ پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے کروں بار کی تائے لار عمر جرار ویری میرے آقادار آج آوے کروں بار آج آوے کروں بار اسلام دی کا تر عمر اسلام دی کا تر عمر آج تلوار اٹھائیے عمر دی آمد دے تب دینی آئیے تب دینی آئیے تب دینی آئیے عمر دی آمد دے تب دینی آئیے چڑکا بیتے بھیلار آزان سنائیے عمر دی آمد دے تب دینی آئیے اللہ اللہ دوجہ کر دے جانا بڑی محبت دینی آل بڑے پیار دینی آل ذرا غور پر مالا کون عزرت عمر نے کون جہاں بے عمر فروغ رضی اللہ عنہ کون میرا عمر توجہ کرنا میں افتدہ کر سمجھے جی ذرا میں افتدہ دے اندر تونو عزرت فروغ کے آزم دا حضرت نصب دسے آئے تارف سمجھایا ہے پھر میں تونو دسے آئے اسلام قبول قدوں کو کی دائے حضرت عمر نے اسلام قدوں قبول کی دائے اور میں تونو دسل لگاوا حضرت فروغ کے آدم تے بارے میرے پیغمبر نے جو گفتگو فرمائی نا اوہ میں تاڑے سامنے رکھ لگاوا کون عزرت فروغ کے آزم رضی اللہ تعالیٰ آن اوہ میٹ کو ننمیٹ دے اوہ درہ گلے رووا وائی بے عمد بے اللہ لا توجہ کرنا غور فرمانا میرے آقا فرمایا میرے آقا فرمایا کر دے سل حضور فرمایا کر دے سل آہا فرما دے سل فرمایا دنیا والیوں اگر میں محمد دے باد اگر رب نے کسی نو نبی بنانا اندھانا تے اللہ میرے عمر نو نبوت عطا کر دا میرا عمر نبی بن جاندہ میں اپنے عمر دے فضائل دے حوالے نال سوڑے سامنے چاند رویتہ رکھ لگانا سو جو کرنا غور کر دے جانا کون جناب عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ اے تے ایک رویت ہو گئی نا میرے آقا فرمایا کر دے سل حضور فرمایا کر دے سل آقا فرما دے نے حرمایا پیارے عمر جنا رویتہ تو تو لنگ جاننا اے نا شیطان و رحمہ چھٹ جاندہ شیطان و رس سے چھٹ جاندہ اے حرمایا عمر تیرا اے نا روب اے نا دب دبائے شیطان و رس سے چھٹ جاندہ اے کون حضرت فروق اعظم میرے پیغمبر اصرہ میراج سہتے گئے میراج سفر تے گئے نا حضرت فروق کے علم اے سیر کر دیا کر دیا میرے آقا ایک محالت یا گونتی گزرے نا سے میرے پیغمبر اصرہ مہکا آیا خوش بھو آیا نے سے بکیا ایک بھورے اے جنا اس محالت بارا کے سے وضو پھئی کر دی میرے پیغمبر دیا نظرہ پھئیا میرے محبوب دیا نگاوہ بہ گئیا آقا فرمان دینے جبریل اے کون اے کی دا محال تہور کی دیئے آئے آئے حضرت فروغ کے آزم فرمان دینے حضرت عمر فروغ فرمان دینے اللہ اللہ نبی پاک فرمان دینے او در جناب والا حضرت جبریل امین اس سوال کی تائنہ جبریل فرمان دینے سونیاں اے محال اللہ پاک نے تو عمر دا بنایا ہے اے عزرت فروغ کے آزم دا رب نے محال بنایا سبحان اللہ حرمایا سونیاں اے عمر بھی عمر دینے رب نے عمر واس سے پیدا فرمائی میرے نبی پاک علی سلام اے تو آگے جدو میرے آگی سیر تو آئے نا میرے آقا فرمان دینے حرمایا عمر میرا دیل کرتا سی میں اس محال دے اندر جا کے وے کھا پر میں تیری غیرت یاد آگئی میں تاں کر کے اندر نہیں گیا حضرت عمر دین آگ کھا ڈول بھئیا حرمایا سونیاں اے دے دے سونا والا میں تو آٹے تھے غیرت کھانی سونیاں تُسی تے میرے آقا سونیاں میں تو آٹے تھے کی غیرت کھانا اللہ حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایک وقت تو ہی آیا اسلام دے دوسرے خلیفہ بن گئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے دوسرے خلیفہ بن گئے اے تر چلاب والا ربی پاک علی صلی وآل تے بعد حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر فروق اسلام دے خلیفہ بن گئے اور ٹیم لنگ دا گئے اور ویلہ گزر دا گئے کون جناب فروق آزم نے حضرت عمر اور دنیا سو جان دی ہے حضرت عمر رات تانو سوندے کوئی دے اور میرا عمر عطی عطی رات میلے اٹھ کے تے مدینے دیا گلیاں چے گست کرتے کی تے میرا کوئی اور میری رعایا چو کی تے کو پریشان نہ ہوئے کی تے کو کسے نو مسئلہ نہ بن جائے حضرت عمر رات تانو اپنے سپاہی لے کے اپنا ایک غلام اصلا منحا لے کے حضرت عمر جناب اصران سے گست کر دے ایک رات تہم سو جو رکھ نہ غور کر تے جانا ایک رات تہم سے میرے پیار فرو کے آغم اینڈ گست کر دیا کر دیا نا حضرت عمر فرو گست کر دیا کر دیا اینڈ نظر پی سامنے ایک جونپڑی نظر آئی اینڈ جونپڑی چھویں جو آواز پی آدھی آنے حضرت عمر نے اسلم غلام نو نال لے آئے تے لے کے آپ اس جونپڑی دے کول چلے کہیں جا کے وکیا تیو تیک ایک عورت ایک ماں بڑے ڈیو چکی ہیں جناب والا درواز بیٹھے ہم دنوں بچیاں دے رون دیا آواز آ رہی آنے بچے رون دے کول آن دینے پہے اللہ اللہ حضرت عمر فرمان دینے ماں جی اے بچے کیوں رون دینے پہے آخر گال گئی سے ماں کہہ لگی ماں کہہ لگی آن دی بچے کن نے دی آن دے پکھے بچے تا پوکتے پیاز دی وجہ تم بھی لگ دینے بیٹھ تا بچے بھی لگ دینے بیٹھ حضرت فرو عظم فرمان دینے حرمایا اے اے نا پل کھان پین تو آٹے گل سمان گوئی نہیں او پی بھی کہیں لگی میں کی دسان تے کی نام دسان اے تھے وقت خلیفہ وقت امیر المومنین اے ساٹی پروائی گوئی نہیں حضی اے نیتی نا دے پریشان اے ساٹی کتے آکے وات ہی نہیں نہیں اے سبھی بی نو نہیں پتا کہ میرے سامنے عمر کڑا ہے حضرت عمر نو کہیں لگی آدھی یہ میں نو دے میں نو دے تے نا غصائے اس عمر نامی حکمران تے میں نو نا غصائے میں تے راب دے در پاٹ شہدیا شکیت کرا گی راب نو دی شکیت لا مانگی یہ دو اینی گال کی تی نا حضرت عمر تھار گئے کبر آگئے کبر آگئے حرمایا اینجل دی نال پیچھے ہٹ گئے تے غلام نو نا لے جا کے بیت المال چون کس مان کھان پیم دا لے آئے لیکن جناب ایک توڑے چھ رک لے آئے توڑا رک کے نہ ہو دے چھ کھان پیم دا سمان آگ فرما دے اسلم ایس سمان میری کمر پہ رک دے اسلم ایس سمان میری کمر تے رک دے غلام آمد ایس امیر المومن کی میدیاں گلہ کر دے اوپہ کی میدیاں گلہ کر دے اوپہ میں جو ہے ماں میں غلام پوٹا وزر چھوک نہیں جو ہے ماں حرما آیا اسلم کہ آقل قیامت نو عمر دے گنا آمد بوج بھی چک لیں گا عمر دن کمر تے توڑا رکھ دیتا حضرت عمر آب اٹھا گئے اس توڑے نو لے کے گئے نے مور رکھی نے لکھی ہے حضرت عمر وہ سبھی پی دے کھار بیچ گئے نا جا کے بی کھئے آنٹی چلے تے رکھی ہوئی تے چلا پال دہ بھی آمیر المومن نیر بھرمان دے نے حر ما آنٹی چلے تے کیوں رکھی ہے کہہ لگی آنٹی امیر المومن اے جناب والا اے عورت کہہ لگی آنٹی پچھر والی ہو چلے تے آنٹی دے ویچ میں بٹے تے روڑی تے پتھر پا کے رکھے ہوئے تا کہ بچیاں نو انج لگے کہ میں نہ لکھانا بنا رہیاں تا کہ ایسے امیر میچ میرے بچے سوڑاں ایسے انتظار کر دیاں گردیاں اینا نیندہ پیڑاں اور جان لہوریہ اے ماں دی ممتہ ہو یا کر دی اے ماں دا پیار ہو یا کر دائیں اپنی اولاد وہاں سے محبت ہو یا جان آئے مہ تے محبت نال اج کہا کر نم اور لہوریہ لہوریہ پاں ایک کچی کلی ہو نا پاں ایک ککھان دی کلی ہو نا پاں جاؤ پڑی ہو نا خدا دی قسم اکران نا گٹیاں نال بھاب دینے نا ٹیل تے پتھر نال بھاب دینے نا پیٹا نال بھاب دینے نا کران دولتا نال بھاب دینے جان نا اکران آج رون گاں تے بہاراں تے پرکتان دیا نے تے ماں تے باپ نال ہویا کر دیا نے اے نا ماما نال اکران بھاب دینے اکران آنو پھپاں دیا تے ماما پھپاں دیا اولاد نو پھپاں دیا تے ماما پھپاں دیا نے اپنے پتر دوں دعا مان دے کے کرو رخ صد کر دیا نے تے ماما کر دیا نے آئے مان تی قدر کر آگر سونے آم تی قدر کر آگر آج رات میرے ویر مولانا آتی کو رحمان پسروری حافظہ اللہ دی والدہ دنیا تو در گئیا یار میں دیکھا اوہ در مولانا حافظ یوسف سروری حافظہ اللہ تعالی اے جی پروگرام تو آرہے رستے چے خبر منیا ادھر جناب بچیا نے فون کی تا ہوئے گا ابو جی آج مان دس آیا دنیا تو در گیا ہے آج مان دنیا تو چاندے کراچے غمان دے پہار ٹھوٹ پہ ماں جائے یا پاپ چاوے کراچے اندر اجڑ پیل پڑ جاندی اور کراچے روشنیاں اون دے باوجود سونیاں اندر نظر آدھے جدو ماں ٹھر جائے نا گھر بھی چھو آئے آئے میں اگلے دن میں انہ ملکے آیا ساڑھی بھی مالک دیا سر دعا کر اللہ پاک نہ دے دھجے بلاند فتحائے اللہ اللہ سونیاں جدو ماں ٹھر جائے آج ماں زندہ ہون تے پتر کرو نکلے تے متھا چھوم کے ماں دو آمان دے کرو رخصد کر دی تے جدو ماں پھر جان پھر کفیت بدل جان دی اکران بوجھ جان دے چراغ بوجھ جان دے ترخت سک جان دے جدو ماں تے باپ چلے جان پھر پتہ دو لگ دے جدو دنیا چھڑ جان اے نا دی زندگی چے پروا کر لے اے در در ایک لے ماں کی جدن کر دی اپنی اولاد نو پا لن واس تے اے در ایک ماں آئے آن ڈی چے جنا پتھر پائے نے او چوٹھی آئیں او دے ویج جنا چمچے پھری ران دی تا کے میری اولاد نو لگ کے گھورے امی سا ڈلائی کھانا تیار کر دی اے در جنا بی والا حضرت امر بچے رو رہے سر اور بچے کر لہ رہے سر حضرت فروق آزم آئے نا آکے کھانا بنا کے اینا بچے انو اپنے ہتانا میرا عمر کھانا کھلا دے بے آ وخا تے سئی نا کوئی میندہ حکمران وخا تے سئی نا کوئی میندہ حکمران دکھا تے سئی نا حضرت امیر المومن فروق آزم اپنے افتان لک میں توڑ توڑ کے اینا بچے انو کھلا دے بے بچے کھا رہنے او درجنا امیر المومن نے اکر گل کی اگر دوسری دے جاوی تے سکھ دے سنا تا گی نا دی ماں پکا کے کھلا لینے حرمایا نانا اینا نو میں رون دیا وے خیاسی تے میرے چہوں ازلا نہیں سی کہ میں رون دیا اچھا دکھے جلا جا جا جتو تا کہ مسکران پہن دے میرے دیل نو چین نہیں سی آنا میرے دیل سکون نہیں سی آنا میرا عمر حضرت فروق آزم یار کائنا چین دا حکمران کو بخات سہی نا ای دے جگرے والا آج تے کو کانسلر ہو وے اب پڑا کو حکمران چنگا بھی ہو وے تے سپایاں دیا ڈیوٹیاں لا دیں دائیں کہ جاؤ رات آنو بھی خیاد کو پریشان نہ ہو وے اپر میں صد کے جام اپنے عمر فروق دوں میرا عمر رات لو آپ گست کر رہے کتے کو ہی پریشان نہ ہو وے کتے کو پکا بانا نہ ہو وے میرا فروق کے عاظم رضی اللہ سونیاں اللہ پاک نے میرے عمر درد دل ایسا عطا کی تا سی ایسا حوصلہ دیتا سی ایسا تک کی ذرا میرے وال ایک آخری گل سن لیں توجہ کریں میرے تیرے مرشن پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نوکر تے غلام حضرت فروع اعظم ایک رات دا دا میرا عمر اکثر رات نو گستی کی تا کر دا ایک رات حضرت فروع اعظم رضی اللہ تعالی اینج گست کر دیا کر دیا ایک جناب ایک کار دیا گون گزر ہویا ایک بندہ دروازے تے بیٹھا ہویا ایک آدمی دروازے تے بیٹھا ہے حضرت فروع اعظم دیا نظرہ پہیا انج لگ دے جو اندر کوئی رولہ پہ ہے چیخ پکار دیا آوازا آ رہی آنے حضرت عمر اس بندے گل گئے جا کے فرمان دینے حرمائی آو کی گل پرشان لگ نائے بیا اندر چیخ آن دی آواز آن دی بھئی آج میں دے دوں اپنے امسائے کرو کی تے بچے آن دے رون دی آواز آئے حضرت آن قدی آن سلا نہیں کی تا کہ جا کے پوچھ لئی ہیں کتے بچے پوک بیاز دی بچہ تو تہی نہیں رو رہے آس آن قدی نہیں پوچھ آن کیوں بچے رون دے بی آس قدی آن زائن نہیں پوچھ آن پوچھ آن اگر جناب میرا عمر اے نہ جا کے پوچھ آن کہ لگا جناب آن والے آن والے آن میں پرشان میری میری بیوی ہام لائے تے بچے لی پتہ سون والی تا کر کے پرشان کوئی اس بندے نو نہیں بتا اے پوچھ مالا کون اے فول حضرت عمر اور گارت اندر گئے تے خطور نے اول ملکہ وقت اپنی بیوی نو نہ لے کے آگئے بیوی نو کیا جنگ کر نا تیاری کر لے اے جی کتی جانا آج جسا ایک بڑی بڑی خدمت خلق واسطے جانا بیوی نو نال لے آئے نال کو جس سمان لے آئے نال فرما ایک خاد مامی لیلو اے لے گئے حضرت امیر المومن راب تا ٹیم وقت تا اکمران اپنی بیوی نو ہتھی رات میلے اٹھا کے لے کے آگئے آئے بیوی بیوی نیک سی ہونے بھی عفت اوہ نہیں کی تھی رات نو تر بیوی نیک خطون اے در جناب والا آئے نا اندر اندر پی جیا آپ ایسے بندے کل بیہ گئے اموم روٹین دی جتھے پرشان نی ہوئے وقت اکمران خلاف کچھ گتلا کر دینے لوگ اے در امیر المومنین بیہ گئے ایسے بندے نو نہیں بتا اے بندہ تھوڑیاں تھوڑیاں گرن لگ بیہ کہ ساٹھے عمر جناب انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے جناب جگہ دا سرطال دا کسے چیز دا بندوں پاس کرا دے ہاں امیر دیاں گرن گرن عمر گفل اچھے ستا اندیس وقت اے مید اگل گری جاتا امیر المومنین نظرت عمر پڑے ہنس لے نال سنی جا رہے سن دینے پہ سن دینے پہ اثر جناب بیوی اندر اندر آواز جتی بیوی نے اے جی امیر المومنین مبارک دیا اے سب بندے نو اللہ نے پیٹا ماتا فرمائے جدو اے نیگار سنی نا اے بندہ خوف نل کپ کپ نگ پہ آئے اے جہاد پانے کے امیر المومنین حضرت فروغ عظم دی سامنے کھڑا ہو گئے کہہ لگا امیر المومنین معاف کر دیو گستاخی معاف کر دیو میں نہیں سی پتا تسی عمر فروغ ہو تسی امیر المومنین ہو میں نہیں جان سکیا کہ تسی آپ ہی آئے ہو حرمایا کوئی گل نہیں کبرانا اے تے میرا فرض بندہ ہے میں رہا یاد تی فکر کر اے تے میرا فرض بندہ ہے عمر کم زور رب ہو میرے کل غلطیاں وات کٹے ہو جان دینے اللہ باق میں معاف کر دے وا امیر المومنین میں تیری عظمت تو صدق جان اور حضرت فروغ کے آز اے تے تے ایک دو گل سنا یان نا اے میرے دیا کئی گل لان حضرت عمر فروغ جان ایک رات تے چال دے یا جل دے ایک گار تے درواز دے گون گزر کھا کے زمین تے گر اے نا در چھ تک آتے پرید گار آتے زہد آج میرا تیرا قرآن سن کے دھلوں پتہ ہی نہیں ہندہ مولوی صاحب کی کہہ رہا کوئی پتہ نہیں حضرت فروغ عظم رضی اللہ تعالی خدا دی قصہ میں قرآن پڑھ دے آخر ایک قرآن پڑھ دے کئی نفا نماز سن سن سس سس تک تک و پر ہیز گاری دی انتہاسی امیر مومن دی کنا چک دی کوئی گال پہ جانی کسی اے نہ کہہ دی نا عمر تے رب بیکھ رہے ہے حضرت عمر انہی گال تو روح پہنا اے عمر روح تے دب دب والا ہے عمر بڑی شجاعت بہادری والا پر جس دل کے رب دی محبت تے نبی باگ دی محبت بس دی ہوئے دل نرم دا روح تے دب دب عزت رب بنان دا اور آس سون آز رکھ فروغ آز دی طرح اپنی زندگی جیسے معاملات کر رب تینوں ہی عزت ادا کرے گا تیرے کولونی کام لے گا محول دے سابنل حلاف دے سابنل اپنے آپ کسے غریب تھی مدد کر محبت مہمان نوازی کر اپنے ہمسائن گاہ بگاہ پوچ چالی کران تک پوچ جی رب تینوں دیتا فکر کر اللہ تیرے بڑا فضل کر کر گا بقیہ انشاءاللہ علی جو میں بیان کرنگے اللہ کنو دعائے اللہ پاک جو سنیا سنایا امد توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ 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 اللہ